فاتح یورپ حضرت تارک بن زیاد قسط نمبر تین اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین راہیب اور کونٹ جولین دونوں آداب کر کے اٹھ کر چلے گئے موسیٰ نے اسی روز سات ہزار آزمودہ کار اور شیر دل نوجوانوں کا انتخاب کر کے انہیں تیاری کا حکم دیا اندلوس کی مہم پر جانے کے لیے ہزار آدمی تیار بیٹھے تھے سب کا خیال تھا کہ کم سے کم پندرہ بیس ہزار لشکر تو بھیجا ہی جائے گا مگر ان کی حیرت اور مایوسی کی کوئی حد نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ صرف سات ہزار لشکر بھیجا جانا منظور ہوا ہے جو منتخب ہو گئے انہوں نے خوش ہو کر تیاریات شروع کر دی اور جو منتخب نہ ہوئے وہ ان کی خدمت کرنے لگے صرف ایک ہی دن درمیان میں تھا آنکھ جھپکتے ہی وہ بھی گزر گیا اور جمعہ کا وہ روز سعید آ گیا جب اندلوس پر جانے والا لشکر روانہ ہونے والا تھا ناظرین حسب معمول مسلمان غسل کر کے اور نئے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جانے لگے نماز کے وقت سے بہت پہلے مسجد بھر گئی وقت پر آزان ہوئی نماز ہوئی اور سنتوں وغیرہ سے فارغ ہو کر گورنر موسیٰ ممبر پر آئے انہیں دیکھتے ہی سب لوگ اس قدر خاموش ہو گئے کہ سانس لینے کی آواز صاف طور پر سنائی دینے لگی ناظرین موسیٰ نے کہا مسلمانوں قابل تعریف وہی ذات ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اور وہ عالم جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بنائے ہیں وہ خالی کے کل ہیں اور قادر مطلق نہ اسے نیند آتی ہے نہ تھکان محسوس ہوتی ہے وہ اکیلا ہے اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اس وقت سے جب کوئی بھی نہ تھا اسی نے سب کچھ بنایا اور وہ ہمیشہ رہے گا یعنی اس وقت بھی جبکہ تمام عالم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے زمین پڑ جائے گی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا سیاروں کا وجود باقی نہ رہے گا وہ ہی عبادت کے لائک ہے اور یہ اللہ کا لاک لاک شکر و احسان کہ ہم مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں یاد رکھو دنیا میں صرف مسلمان ہی توحید کے حامل اور مبلغ ہیں اور اب قیامت تک توحید مسلمانوں میں ہی رہے گی چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے یہی شریعت یہی قرآن شریف اور یہی مذہب توحید کا علم بردار رہے گا گزشتہ کتابوں یعنی توریت انجیل اور زبور وغیرہ میں بھی تحریفیں ہوتی رہیں انسان ان میں رد و بدل کرتے رہے قرآن مجید میں ایک نکتہ اور زیر زبر اور پیش کا بھی فرق نہیں آسکے گا یہ اس لیے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اللہ رب العزت قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں خیال کرو اللہ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک اس میں ایک نکتے کا فرق نہیں آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے اس کے بعد قابل تعریف باعث تخلیق عالم فخر بنی آدم احمد مجتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک گرامی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صعوبتیں لاکھوں تکلیفیں برداشت کی اور دنیا کے سامنے بے دھڑک ہو کر اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو اللہ کا لادلہ ہے فرشتوں کا حبیب ہے دنیا والوں کا پیارہ ہے ان پر درود و سلام ایک بار نہیں ہزار بار نہیں لاکھوں بار انگیند درود و سلام ہو اے اسلام کے بہادر فرزندو دربار خلافت پر کونٹ جولین فریادی بن کر آئے ہیں آلہ حضرت خلیفت المسلمین نے ان کی فریاد سن کر ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور آج لشکر روانہ ہونے والا ہے جو اندلس سے بدکاری عیش پرستی بد امنی اور انسان پرستی مٹا دے گا دعا کرو کہ پروردگار عالم مجاہدین کو فتح عطا فرمائے ناظرین تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھا کر نہایت خلوص اور سچے دل سے دعا مانگی اب موسیٰ نے کہا غالباً سب لوگوں کو اس بات کو معلوم کرنے کا اشتیاق ہوگا کہ اندلس جانے والے لشکر پر افسر یا سپا سالار کس کو مقرر کیا جائے گا میرے پاس سیکڑوں درخواستیں تحریری اور زبانی آئی ہیں ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے یہ احزاز حاصل ہو اس میں میرا بیٹا عبدالعزیز بھی ہے لیکن میں نے ایسے افسر کا انتخاب کیا ہے جو اس مہم کے لیے ہر طرح سے موضوع اور مناسب ہے وہ ایک بربری غلام ہے لیکن میں نے اسے آزاد کر دیا ہے اس کا نام تارک ہے ناظرین تارک بربر کا رہنے والا تھا جب مسلمانوں نے بربر پر لشکر کشی کی تو وہ اپنے ملک کی حفاظت میں نہایت شجاعت اور بسالت سے لڑا اور لڑتے لڑتے گرفتار ہو گیا چونکہ جو لوگ لڑائی میں گرفتار ہوتے ہیں وہ غلام بنا لیے جاتے ہیں اس لیے تارک بھی غلام بن گیا اور موسیٰ کے پاس رہنے لگا ناظرین مسلمانوں کی ہم نشینی نے اسے مسلمان ہونے پر برانگیختہ کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا موسیٰ نے اسے فوراں آزاد کر کے مراکش کا گورنر بنا دیا ناظرین دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عیسار ایسی مساوات کا مظاہرہ نہیں کرتی کہ ادنا درجہ کے شخص کو جو دنیا کی نظروں میں اچھوت تھا مسلمان ہوتے ہی جلیل القدر اہدہ دے دیا گیا ہو ناظرین ہندوستان میں تو اچھوتوں کی یہ حالت زار ہے کہ مجال یہ نہیں وہ کسی مندر شیوالہ اور دھارمک امارت میں چلے جائیں ناظرین یہ سات ہزار کا لشکر جس کا سپاہ سالار تارک بن زیاد تھا اور اس کے دست راز زریف بن مالک اور مغریز کی سرگردگی میں روانہ ہوا اور ساحل سمندر کے کنارے واقع ایک شہر جس کا نام سبتا تھا وہاں پہنچ گیا ناظرین وہاں پر امیر بہر عبداللہ نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اس لشکر کے انتظار میں کھڑا کونڈ جولین لشکر کو دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے ساتھ ہو لیا سبتا شہر کا حاکم ایک عیسائی تھا جو کہ مسلمانوں کی عملداری میں تھا لشکر سبتا پہنچ کر بحری بیڑے میں سوار ہوا اور ہسپانیا کی طرف روانہ ہوا ناظرین دوسرے کنارے پر پہنچ کر سمندر میں جہاں تک بحری بیڑا جا سکتا تھا وہاں وہ پہنچ گیا جب تارک بن زیاد نے دیکھا کہ آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا تھا چنانچہ لنگر ڈال دیے گئے اور جہاز معمولی جھٹکے کے ساتھ رک گئے ناظرین کشتیا نکال نکال کر سمندر میں ڈال دی گئیں اور سب سے پہلے ان میں سامان بار کیا جانے لگا جولین نے کہا ہم آپ کی رہنمائی کیلئے یہاں تک آئے ہیں اب ہم رخصت ہونا چاہتے ہیں تارک اب آپ کہاں جائیں گے جولین سیوتا تارک بہت اچھا لیکن ہاں ایک بات جولین جی فرمائیے تارک ہم اس ملک کے راستوں سے بلکل نواقف ہیں اگر کوئی رہبر مل جاتا تو اچھا ہوتا جولین افسوس ہے کہ ایسا کوئی آدمی میرے علم میں نہیں ہے تارک خیر اللہ مالک ہے جولین ان پہاڑوں سے گزر کر آپ کھلے میدان میں پہنچیں گے سیدھے راستے بڑھتے چلے جائیں اندلوس کے دار السلطنت ٹولیڈو تلی طلا میں پہنچ جائیں گے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے تارک اللہ خود ہی سبیل نکال دے گا جولین ایک بات اور سن لیجئے تارک جی کہیے جولین جزیرہ سرسب سے جو راستہ اندلوس کو گیا ہے وہاں شاہ رازری کا مشہور سپہ سلار تدمیر کچھ لشکر لے کر ٹھہرا ہوا ہے ذرا ہوشیار رہیے گا کہیں وہ آپ کو غافل پا کر حملہ نہ کر دے تارک کیا وہ سرحد کی حفاظت پر معمور ہے جولین نہیں بلکہ وہ اتفاق سے اس طرف آیا ہوا ہے تارک اس کا لشکر کتنا ہے جولین مجھے صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہے تارک اور تعداد معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جب اس ملک میں آ گئے ہیں تو پھر جتنی مرضی تعداد میں لشکر آ جائے مقابلے پر موت یا فتح دونوں میں ایک حاصل کرنا ہے جولین اللہ آپ کو فتح دے میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اسی وقت بچ سکتی ہے جب آپ فتح یاب ہوں اور وہ سیاہ کا روز رک مار ڈالا جائے تارک اتمنان رکھئے اللہ ہر ظالم کو سزا دیتا ہے جولین مجھے بھی یہی توقع ہے میری بیٹی بے عزتی کے غم میں گل گل کر مر رہی ہے تارک اسے تسلی دیجئے جولین آپ کے لشکر کا حال جان کر اسے خود ہی تسلی ہو جائے گی اچھا اب رخصت ہونا چاہتا ہوں تارک اللہ حافظ جولین دیکھئے تدمیر ایک چالاک اور تجربہ کار آدمی ہے اس سے ہوشیار رہیے گا تارک ہمارا تو اللہ پاک پر بھروسہ ہے اور وہی ہمارا معاون و مددگار ہے جولین خدا آپ کی مدد کرے وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر اپنے جہاز پر چلا گیا ناظرین اس عرصے میں تمام سامان کشتیوں کے ذریعے ساحل پر پہنچا دیا گیا تھا اب شیر دل سپاہی ساحل پر جا رہے تھے جب تمام لشکر ساحل پر پہنچ گیا تب تارک اور مغیسل رومی بھی کشتی پر بیٹھ کر کنارے پر جا پہنچے یہاں پہنچتے ہی تارک نے کہا مسلمانوں اللہ وحدہ اللہ شریک بلند و بالا کی مہربانی سے ہم اندلوس کے سر سب ساحل پر پہنچ گئے ہیں تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کی مدد اللہ پاک ضرور کرتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے پورے اندلوس پر قابض ہو جائیں گے رات جب میں سو رہا تھا تو سرکار دو عالم فخر عالم انسانیت سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور مجھے اندلوس کی فتح کی بشارت دی جیسا کہ میں اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں ایسا ہی فتح اندلوس پر بھی یقین ہو گیا ہے مگر میں کسی پر جبر نہیں کرنا چاہتا سوچ لو کہ یہ مہم معمولی نہیں ہے اس ملک کے چپے چپے پر ٹڈی دل ایسائی بکھرے ہوئے ہیں ہم راستوں سے نواقف ہیں پیدل ہیں اور بے سرو سامان ہیں نیز تعداد میں بھی بہت کم ہیں ہم کو زیادہ محنت و مشکت کرنا پڑے گی اس لیے میں ان کو جو واپس جانا چاہتے ہیں خوشی سے واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں شوق سے واپس چلے جائیں بتائیں کتنے لوگ واپس جانا چاہتے ہیں ناظرین تمام مسلمان چھپ رہے ایک بھی نہ بولا سب خموش رہے تارک نے کہا کیا آپ لوگوں میں کوئی واپس نہیں جانا چاہتا ہر طرف سے آوازیں آئیں ہرگز نہیں ہم میں سے ایک بھی واپس نہیں جائے گا تارک پھر سوچ لیجئے سب نے کہا خوب سوچ لیا ہے ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کی آرزو شہادت کے سواب کیا ہو سکتی ہے تارک یہی بات ہو سکتی ہے اچھا جب آپ میں سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز بیکار ہیں ایک شخص بولا ہاں بالکل بیکار ہیں تارک پھر بیکار چیز کو کیوں رہنے دیا جائے مغیس علومی نے پوچھا کیا ارادہ ہے آپ کا تارک میں ان جہازوں کو آگ لگوانا چاہتا ہوں سب نے کہا ہاں جب یہ بیکار ہیں تو ضرور انہیں جلوا دیجئے تارک اچھا تو تم جہازوں اور کشتیوں کو جلا دو ناظرین کئی آدمی بڑے اور چھوٹی کشتیاں جہازوں میں ڈال کر جہازوں کو آگ لگا دی گئی اور تمام مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر ان کے جلنے کا تماشا دیکھنے لگے ممکن ہے کہ موجودہ دور کے لوگ کہیں کہ تارک نے غلطی کی کہ انہوں نے ان کے جہازوں کو جن کے ذریعے سے واپس جاننا ممکن تھا جلوا دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کاروائی سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش و امن کا دریا امڑ آیا تھا اور ہر مجاہد نے تہیہ کر لیا کہ وہ شہید ہو جائے گا یا فتح حاصل کرے گا واپسی کا خیال تک دل میں نہیں آنے دے گا مسلمان جزیرہ خضر پر پانچویں رجب تیرہ ہجری سے شمبہ کے روز وہاں پہنچے تھے ناظرین تھوڑے ہی عرصے میں تمام جہاز جل کر سمندر کی تہمیں بیٹ گئے تارک نے کہا مسلمانوں تمہاری واپسی کا اب کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا ہے اب صرف دو ہی باتیں ہیں یا تو شہید ہو جاؤ یا ملک فتح کرو سب نے کہا انشاءاللہ ہم اندلس فتح کر کے ہی رہیں گے تارک جب انسان کسی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے اور ہم بھی کامیاب ہوں گے سب نے کہا انشاءاللہ تارک اچھا اللہ کا نام لے کر بھڑو نصر من اللہ ہی وہ فتحن کری فتح اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قریب ہے ناظرین سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس پر حیبت نعرے سے تمام پہاڑ اور ساحل سب گونج اٹھے اگرچہ اس جگہ کا نام لائنز راک یا قلعہ الاسد تھا مگر جب سے تارک اس جگہ آئے اس وقت سے اس کا نام جبل تارک مشہور ہو گیا اور آج بھی دنیا اسے جبل تارک کے نام سے پکارتی ہے اب یہ لوگ آگے بڑھے اور پہاڑ کو تے کرنے لگے تمام پہاڑ نہایت سرسبز و شاداب تھے ترہ ترہ کے چھوٹے بڑے درخت قسم قسم کے خوش رنگ اور خوش بودار پھلوں کے پودے اور نئی نئی وضا کی گھانس تھی جس کی طرف بھی نظر جاتی تھی گل پوش اور سبزہ زار چٹانے نظر آتی تھی اس جازب نظر اور فرحت افضہ پہاڑ کو عبور کر کے یہ لوگ دوسری طرف اس کے دامن میں اترنے لگے ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص زرد رنگ کا ریشمی جببہ پہنے ملا وہ کچھ پریشان و مزدرب اور بے قرار تھا ناظرین تارک نے اسے دیکھا انہوں نے مغیس الرومی سے کہا یہ شخص عیسائی نہیں معلوم ہوتا مغیس میرا بھی یہی خیال ہے تارک اسے بلوائیں اور دریافت کرے کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں پھر رہا ہے مغیس بہتر ہے اسے بلوائیں اور پوچھے کہ کون ہے ناظرین انہوں نے ایک سپاہی کو اسے بلانے کے لیے بھیجا سپاہی گیا اور اسے بلالایا اس نے آتے ہی تارک کو سلام کیا تارک نے دریافت کیا تم تنہا یہاں کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں آپ کی تناش میں تھا ناظرین تارک نے حیران ہو کر پوچھا ہماری تناش میں معزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر چار میں دیکھنا مت بھولئے گا